امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں مٹن پلاو کی ریسپی آئیے انگریڈینس دیکھتے ہیں ایک کلو مٹن لے کے اس کو دھو کے میں نے پریشر میں ڈال کے اس میں میں نے کھولا پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے ہمیں جتنی یکھنی چاہیے اس سے میں نے ڈپل پانی اس میں ڈالنا ہے کیونکہ اس نے پکنا بھی ہے اب اس میں ہم کھڑا مسالہ ایڈ کرتے ہیں ایک کھانے کا چمچ سونف ایک کھانے کا چمچ سوکا دھنیا دادر کیا ہوا ایک چمچ سابت زیرہ ون ٹی سپون نمک دس سے بارہ کالی میچے سابت دو ٹکڑے داچینی کے تین عدد چھوٹی علاچی دو عدد موٹی علاچی دو پھول بادیاں خطائی کے دس سے بارہ عدد لانگ ایک درمیانی سائز کا پیاس جس کو میں نے دو حصوں میں کٹ لیا ہے چار سے پانچ عدد کڑی پتے چھے سے ساتھ لسن کے جوے جس کو میں نے چھیل کے ثابت ہی رہنے دیا ہے ایک درمیانی سائز کا ثابت پیس عددرک کا پیاس لسن عددرک جو پانی مٹن کا بوائل ہو رہا ہے اس میں ایڈ کر دیں اور باقی کے تمام کھڑے مسالے بھی اس میں ایڈ کر کے اس کو ہلا دیں اور پانی اس میں کھلا ہو کیونکہ اس نے ابھی گلنا بھی ہے اور ہمیں یخنی بھی چاہیے اب ہم اس کو پریشر بند کر کے بیس میٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بیس میٹ پاس پریشر کھول لیا ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً ایٹی پرسنٹ گلہ ہونا چاہیے فل گلہ نہ ہو اس کو جب ہم مسالے میں ڈال کے بھونیں گے تو یہ اتنا گلہ ہو کے اس میں ٹوٹے نہ یخنی سے مٹن کو نکال لیتے ہیں اور یخنی کو سٹین کر لیں گے اس میں سے کھڑا مسالہ بھی الگ کر لیں گے پلاو کا مسالہ بھونے کے لیے انگریڈینز نوٹ کیجئے ایک بڑے سائز کا پیاس جس کو میں نے بھری کٹ لیا ہے تین بڑے سائز کی مرچیں جس کو میں نے دو دو حصوں میں کر لیا ہے دو بڑے سائز کے ٹوماتر جس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے لیس سن ازرک پیسٹ گرین چیلی پیسٹ دادر میچ بیٹ کیا ہوا دہی ایک کپ چاول بنانے کے لیے ایک دیکھ چا لیں اس میں ایک کپ میں نے آئل ڈال کے اس کو گرم کیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے اس میں پیاس ڈال کے اس کو ڈاک برون کرنا ہے پیاس ڈاک برون ہو چکا ہے اب لسن ازرک پیسٹ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں شامل کریں گے اور فوراں ڈھککن دے دیں گے تاکہ اس کا ارومہ نکل جائے ارومہ نکل چکا ہے یکھنی کے بیچ میں سے جو سٹن کیا ہوا کھڑا مسالہ تھا اس کو بھی بیچ میں شامل کر کے اس کو اچھے سے بنائی کرتے ہیں اس میں گرین چیلی ڈال کے اس کو بھی مکس کر دیں وقفے وقفے میں تمام چیزیں ایڈ کر کے ان کو اچھے سے بھونتے جانا ہے کماتر ڈال کے ان کی اچھی سے بنائی کی ہے دیکھیں ان کی شکل اتنی پیاری مسالے کی شکل جائے اب دہی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے بھونیں گے ہینٹ پہ دادر میچ اور نمک ایڈ کر کے اس کو بھی اچھے سے بھون لیں نمک ہسوے زائی کا ایڈ کرنا ہے یہ خیال رکھتے ہوئے کہ یکھنی میں بھی ہم نے نمک ڈالا ہے اس حساب سے ہم نے اس میں نمک پورا کرنا ہے اب اس میں مٹن ایڈ کریں یہ دیکھیں ایٹی پرسنٹ گلا ہوا ہے باقی ہم اس میں بھنائی میں گلا لیں گے مٹن کو اس میں ڈال کے اس کو بھی اچھے سے بھنائی کرنی ہے خیال رکھئے جتنی اچھے سے بھنائی ہوگی اتنا ہی پلاو کا زائی کا اچھائے گا مٹن کی اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں یکھنی ایڈ کریں گے ایک کلو ہمارے چاول تھے دو کلو ہم نے اس میں یکھنی ڈالی ہے یکھنی ڈال کے ڈھکن دے دیں جوش آنے تک یکھنی کو جوش آ چکا ہے اس میں اب ہم چاول ایڈ کرتے ہیں جو کہ ایک گھنٹہ پہلے بھگوئے تھے چاول ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کا نمک چیک کر لیجئے گا نمک تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے چاول اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب اس کے اوپر ہم ڈھکن دے کے فلیم کو میڈیم کر دیں گے یہ دیکھئے چاولوں کا پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے ہلکا ہلکا اس میں پانی ہوگا تو پھر ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے دم دینے سے پہلے چتھائی ٹیپل سپون دیگی مسالہ اس پہ ایڈ کر کے ہم ڈھکن دے کے اس کو دم پہ رکھ دیں گے اب ڈھکن دے کے اس کو دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ دم کے لیے چھوڑ دیں گے ڈھکن کے اوپر ویٹ رکھتے ہیں تاکہ اس کی سٹیم باہی نہ نکلے دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کا دم کھول کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت پہلی خوشبو آ لی ہے لکچہ کیجئے اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں بہترین خوشبو دار مٹن پلاو تیار ہے میری فیملی نے بہت پسند کیا ہے آپ بھی بنائیے گا اور طریفے سمیٹیے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ